پنجاب اور خیبر کے آپ الیکشن کراو الیکشن کراو الیکشن کراو اور وہ اب یہ گورنمنٹ کو یہ فیس کرنا پڑے گا یہ مسئلہ ہم یہ کہتے ہیں یہ آزاد عدالتیں نہیں ہیں عدالت کو آرٹیکل ٹین کے تحت فیر بھی ہونا ہے اور انڈیپینڈنٹ بھی ہونا ہے یہ دیو پروسس کا حصہ ہے اور انڈیپینڈنٹ یہ نہیں ہے یہ بیٹھے ہوں گے اگر کرنل صاحب یا بریگیڈیر صاحب یا میجر جنرل صاحب بھی بیٹھے ہوں گے تو وہ کہاں سے انڈیپینڈنٹ ہیں اب سینسس ہو جاتا ہے تو آپ پھر بھی آئین میں تبدیلی نہیں کر سکتے کیونکہ ٹو تھرڈ مجارٹی نہیں ہے پنجاب اور خیبر کے ایک الیکشن نہیں کرائے گئے تو ٹو تھرڈ مجارٹی نہیں ہے ٹو ٹوئنٹی ایٹ بندی نہیں ہے سو وہ سینسس کیا ریفلیکٹ نہیں کیا جا سکتا آئین میں جب تک الیکشن نہ ہو ہم یہ کہتے ہیں یہ آزاد عدالتیں نہیں ہیں عدالت کو آرٹیکل ٹین کے تحت فیر بھی ہونا ہے اور انڈیپینڈنٹ بھی ہونا ہے یہ دیو پروسس کا حصہ ہے اور انڈیپینڈنٹ یہ نہیں ہے یہ بیٹھے ہوں گے اگر کرنل صاحب یا بریگیڈیٹ صاحب یا میجر جنرل صاحب بھی بیٹھے ہوں گے تو وہ کہاں سے انڈیپینڈنٹ ہیں ان کو تو اوپر سے جو حکم آنا ہے ان کا ڈسپلین اور ان کی فوج کی تربیت ہی ہے انہوں نے ماننا ہے اور یہاں کور کمانڈرز نے اپنی میٹنگ میں اور فارمیشن کمانڈرز نے اپنی میٹنگ میں کوئی سو ڈیٹھ سو جنرلز یہ بن جاتے ہیں کل یہ انہوں نے یہ فیصلہ کر دیا ہے with the army chief presiding کہ ثبوت ہی اتنے زیادہ وہ ناقابل تردید ہے جو ملے آئے کہ یہ سزائیں ہونی ہونی ہیں تو اس لیے یہ انڈیپینڈنٹ نہ اپیلٹ فورم ہے نہ اگر فوجی وردی میں بیٹھا ہوگا صاحب عدالت تو وہ انڈیپینڈنٹ نہیں ہیں جو کہ بنیادی حق ہے کہ بھی ایک اور بات میں کرنا چاہتا ہوں ذرا اس سے مختلف پر آپ یہ دیکھیں کہ یہ جنہوں نے یہ پنجاب کی اور خیبر پختونخواہ کی election نہیں ہونے دی نبے دن کے اندر اس پر کیا نتائج کیا نکنے آج کیا نتیجہ ایک نتیجہ یہ ہے کہ صدر علوی continue کریں گے جن کے وہ خلاف ہیں کہ continue نہ کریں وہ continue کریں گے اس وقت تک جب تک ان کا ان کا پیش رو پیش رو یہ ہوگا ہے سکسیسر ان کا سکسیسر یا پیش رو سکسیسر تو وارث بھی ہو سکتا ہے وہ elect ہو کے نہیں آ جاتا یعنی جب کوئی election ہوگا general election اس کے بعد وہ کوئی elect ہوگا president نئی assembly elect کرے گی پھر وہ آ کے اس وقت تو پنجاب اور خیبر پختونخواہ کا electology نہیں complete ہوتا جو صدر کے election کا ایک یہ انہوں نے نہیں سوچا دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے یہ بھی نہیں خیال کیا کہ یہ جو نجاب انہوں نے president کا کیا ہے تو ہاں census بے معنی ہو گیا ہے census آپ پوچھیں کہ کیوں بے معنی ہو گیا یہ mqm والوں کو جا کے بتانا چاہیے بہت ساری باتیں جو ہم یا کرتے ہیں یہ جا کے کوئی آرمی چیف کو بتائے کہ قانون یہ ہے ان کو غلط بتایا جا رہا ہے قانون بالکل غلط بتایا جا رہا ہے اب اسی طرح اب یہ دیکھیں census یہ mqm والوں کو بتاؤ آپ کوئی census کا فائدہ کوئی نہیں ہے کیوں نہیں فائدہ فائدہ اس لیے نہیں ہے کہ نمبر ایک census دوزار یہ تیس میں یا چوبیس میں ہو بھی جاتا ہے census ہو جاتا ہے تو census کے بعد آئین میں ترمیم ہوگی census پر مبنی آئین میں ترمیم ہوگی آرٹیکل پچاس میں آرٹیکل پچاس میں اس وقت آبادی کے تناسب سے پنجاب کو ایک سو اکتالی سیٹیں ملی رہی ہیں سندھ کو وان فورٹی ایٹ وہ ملا کے دوسری آہ سپیشل سیٹ جو میرے جو الیکٹڈ سیٹوں میں سندھ کی پیسٹ ہیں سندھ کی پیسٹ ہیں بلوچستان کی انیس ہیں اس طرح یہ اسی آہ شمار سے سینسس سے اب سینسس ہو جاتا ہے تو آپ پھر بھی آئین میں تبدیلی نہیں کر سکتے کیونکہ ٹو تھرڈ مجارٹی نہیں ہے پنجاب اور خیبر کے ایک الیکشن نہیں کرائے گئے تو ٹو تھرڈ مجارٹی نہیں ہے ٹو ٹوئنٹی ایٹ بند ہی نہیں ہے سو وہ سینسس کیا ریفلیکٹ نہیں کیا جا سکتا آئین میں جب تک الیکشن نہ ہو جب تک نہیں اسیمبلی نہ آئے جب تک کسی معاملے پہ اس معاملے پہ ہی کہ آبادیوں سے کتنی سیٹیں پنجاب میں آ جانی ہے یا خیبر خاتونخواہ میں چلی جانی ہے یا کراچی میں آ جانی ہے یہ سب جب تک فیصلہ نہیں ہوتا اور یہ آئین میں ترمیم نہیں ہوتی آرٹیکل پچاس کی اس وقت تک یہ ترمیم نہیں ہو سکتی ترمیم نہیں ہو سکتی اگر جب تک نئے الیکشن نہ ہو اور پورے تین سو بیالیس ایمن نینہ ہیں دو سو اٹھائیس سے کم ہے اس وقت کوئی ایک سو ایسی نوے ہے اور وہ ترمیم نہیں کر سکتے اگر وہ ترمیم نہیں کر سکتے تو یہ الیکشن میں ان کی بنیاد پہ تاک قیامت نہیں ہو سکتا اگر الیکشن نہ کرائے تو سو الیکشن پچھلی بنیاد پہ ہی ہونے ہوں گے دو سو دوزار سترہ کا جو سینسس تھا اسی پہ مطابق ہونے ہوں گے تاکہ یہ گرہ کھلے اور معاملہ آگے چلے یہی ہم کہتے رہے ہیں اس وقت سے کہ پنجاب اور خیبر کے آپ الیکشن کراو الیکشن کراو الیکشن کراو اور وہ اب یہ گورنمنٹ کو یہ فیس کرنا پڑے گا یہ مسئلہ